اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے خیریہ سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس اسٹے ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی انشاءاللہ اور ہم ڈسکس کریں گے مارکیٹ سیچویشن کرنٹلی مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرف کو ہے تھوڑی سی دسکشن مارکیٹ سیچویشن پہ کریں گے اور انویسٹمنٹ اوپرچونٹیز کون کون سی ہو سکتی ہیں اس کرنٹ مارکی مارکیٹ پہ وہ ڈسکس کریں گے اور سیکنڈ نمبر پہ کیو اپارٹمنٹس کی کیا سیچویشن ہے رینڈ کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ ہے سیل کے حوالے سے کیا پرائسز ہیں اور جو لوگ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم ہائی پرائس پہ اپارٹمنٹ کو سیل اوٹ کریں گے تو ان کے لیے کیا سیجیشنز ہیں تو یہ ساری چیز ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی مینوائل اگر پرس ٹیم اس ویڈیو کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ اول نوٹیفیشن پہ ضرور کلک کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے لوگوں کو شیئر بھی کریں تاکہ انفارمیشن سب لوگوں کو مل سکیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کرنڈ مارکیٹ سیچویشن کی تو جو میں آٹھ دس دن سے اپزرو کر رہا ہوں مارکیٹ میں تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے اور ڈیمانڈ مارکیٹ میں آ رہی ہیں اسپیشلی جو پلوٹس ہیں ریڈی فار پوزیشن پلوٹس ہیں اس کے ڈیمانڈ زیادہ ہے مارکیٹ میں اور باقی جو انویسٹمنٹ پوائنٹ میں سے کچھ پلوٹس فارسل آتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے لیے بھی کچھ کالز آ رہی ہیں اور کچھ لوگ وزٹ کر رہے ہیں تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں مارکیٹ جب اوپر جاتی ہے تو سٹارٹ میں ڈیمانڈ کریئٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں کسٹمر آتا ہے کلائنٹ آتا ہے اور یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے مارکیٹ کے اوپر جان ہونے کا باقی اس کے علاوہ جو مین انڈیکیٹرز ہیں اور گورنمنٹ کی پولیسز ہوتی ہیں ایک اٹماسفیر ہوتی ہے اوبرال ملک میں ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اللہ کرے کہ اب یہ پیسفول طریقے سے سارے معاملات ہو جائیں باقی جو حالات ابھی لگ رہے ہیں وہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں لیکن جو مارکیٹ کے حوالے سے ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اب یہ نہیں ہے کہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ اپنے پلوٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ اوپر کر لیں اور کہیں جی مارکیٹ میں تو ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی ہے وہ بات کو سمجھا کریں اور پورا سن کے تو پھر اس پہ عمل بھی کیا کریں مارکیٹ میں جب کوئی ڈیمانڈ آتی ہے کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے وزٹ کرتا ہے اپنا مائنڈ میک اپ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کلائنٹ آیا تو اس نے کل پلوٹ بائے کر لیا ایسا نہیں ہوتا بہت کم کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آریڈ پتا ہوتا ہے جی ہم نے اس ایکٹر میں پلوٹ لینا ہے تو ان کی آریڈی ورکنگ ہوتی ہے لیکن جو اس ٹائم پہ زیادہ تر کلائنٹ آ رہے ہیں وہ فرس ٹائم مطلب اپنا مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں پلان تو پہلے ہوتا ہے لیکن اتنا ڈیسیجن ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ فوری آئیں اور آتے ہی بیانہ کر دیں یا ٹوگن کر دیں یا پلوٹ کو ڈن کر لیں تو لوگ پہلے وزٹ کرتے ہیں لوکیشنز کو دیکھتے ہیں تھوڑا حالات کا جائزہ لیت ہیں پھر ہفتے بعد دو ہفتے بعد مہینے بعد الٹیمیٹلی وہ اپنا پلان فائنل کرتے ہیں اور پھر آفر دیتے ہیں اس لیے تو جو سپیشلی سیلرز ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کے ابھی ڈیمانڈز آپ کر رہے ہیں اب وہی ڈیمانڈز آپ رکھیں ایسا نہیں ہے کہ کلائنٹ فوری یہ چیزیں مطلب مارکٹ سے بائی کریں گے اب یہ جو ٹائم ہوتا ہے تو قریب دو سے تین مہینے کا یہ ٹائم ہوتا ہے منیمم جب کلائنٹ آتا ہے ورک کرتا ہے سرچ کرتا ہے چیزیں تو پھر ایسا ایسا وہ چیزیں مارکٹ سے بائی کرتا ہے اور دو تین مینے بعد چار مینے بعد مارکٹ میں تھوڑی تیزی آتی ہے اور پھر یہ جو کم پرائس پہ چیزیں ابھی کوڈ ہو رہی ہیں فر ایساکٹرین ہے وہاں پہ اگر آپ کو ڈیولپ لٹ اس ٹائم پہ ایسیم کر لیتے ہیں جی ایٹی ٹو لاک کا یا ایٹی لاک کا مل رہا ہے کوئی تو یہ جب مارکٹ سے آؤٹ ہوگا پھر سیکنڈ پلٹ آپ کو ایٹی فائی میں ملے گا پ پھر وہ آؤٹ ہوگا پھر نیکسٹ جو پلٹ اویلیبل ہوگا اس طرح سے ایسا ایسا مارکٹ بہتر ہی کی طرف جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے اگر کہہ دیا کہ مارکٹ بہتر ہو رہی ہے تو سب لوگ اپنی پرائس ایک کروڑ کر لیں اور کوئی بھی پلٹ نہ بکے تو الٹی میٹلی جو کسٹمر ہے وہ مارکٹ سے فائدہ اٹھائے گا جو تھوڑی ریزنیبل چیزیں ہیں وہ بائی کرے گا اور پھر ایسا ایسا مارکٹ سے چیزیں کم پرائس والی آؤٹ ہونا شرو ہوں گی اور مارکٹ ایک بہتر پائس پہ آ جائے گی اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں ایسا ہے اور کم پرائس پہ کچھ چیز ابھی اویلیبل نہیں ہے تو اس لیے جو بھی ابھی بائنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ بائنگ ٹائم ہے ابھی بھی ریزنیبل چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ریڈی فار کنسکشن پلوٹس اویلیبل ہیں انویسٹمنٹ کے لیے چیزیں اویلیبل ہیں تو ابھی آپ دیسیجن لے سکتے ہیں اور وہ سائلرز جو نیڈی نہیں ہیں ضرور اپنا گزارہ ٹائم پاس کر سکتے ہیں دو چار مہین ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ہولڈ کر لیں ایسے مارکٹ میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اچھی ریزنیبل آفر مل جائے جو آپ دیمانڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق اگر آفر آپ کو آ رہی ہے تو ویلنگ گوٹ نکل جائیں اچھا آپشن ہے اس کو سیل اوڈ کر کے کو کم پرائس کے چیز دوبارہ بائے کر لیں اور اگر آپ کو کوئی امرجنسی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو دو تین مہین یہ چیزوں کو ہولڈ کریں اور امید انشاءاللہ کہ مارکٹ میں مزید بہتری آئے گی اور الیکشن کے بعد مزید حالات بہتر ہوں گے اور انویسٹمنٹ اوپرشنٹیز اویلیبل ہیں سیکٹر این سب سے ٹاپ لوکیشن سیکٹر ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے لیونگ کے حوالے سے تو آپ کے پاس کافی ورائٹی ہے خیر سیکٹر بی ہے سیکٹر اچھ ہے سیکٹر ای ہے اس طرح سیکٹر جی ہے سیکٹر جی کے اندر بھی اپشنز مل جاتے ہیں اچھے آپ کو اگر آپ کا پلان انویسٹمنٹ کا ہے تو سیکٹر این میں کافی وریٹی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کمرشل بھی اویلیبل ہیں پائی مرلا ایٹ مرلا ٹین مرلا پلوٹس اویلیبل ہیں اس طرح سیکٹر ایم ہے اس میں انویسٹمنٹ اپرچنیوٹیز ہیں کمرشل کے حوالے سے پلوٹس کے حوالے سے سیکٹر پی ہے تو کافی چیزیں ابھی آپ کو ریزنیبل مل جائیں گی لیکن جو ایکزیکٹ سیچویشن ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مارکیٹ میں اس ٹیم پہ کلائنٹ آ رہا ہے کسٹمرز آ رہے ہیں ویزٹ کر رہے ہیں اگر کسی کسٹمر نے چیز لینی ہے کلائنٹ نے کچھ چیز بائی کرنی ہے تو آپ فوری چیز کو بائی کریں ریزنیبل پرائیس پہ ادروائز ہو سکتا ہے آپ کے دیکھتے دیکھتے چیزیں بہتر ہو جائیں اور کم پرائیس پہ چیز آپ کو پھر نہ ملے تو باقی حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کوئی ہو سکتا ہے حالات مطلب ڈاؤن ہو جائیں لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں دو سال سے تو اب مارکیٹ میں تھوڑی سی بہتری ہمیں لگ رہی ہے اور دیفنیٹلی الیکشن ایک نین آپ کا ایشو ہوتا ہے اور الیکشن کے بعد ایک پراپر گورنمنٹ بنتی ہے سٹیبلٹی آتی ہے اور لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف آتا ہے تو فیلحال جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اپنے اپنے عداز میں میں جو مناسب سمجھتا ہوں وہ چیزیں آپ کو بتا دوں باقی ریسیجن آپ کا اپنا ہے باقی انویسٹمنٹ کے لیے چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو بھی آپ کی ریکوئرمنٹ ہے آپ اپنی کنفرم ریکوئرمنٹ ہمیں دے سکتے ہیں تو اکورڈنگلی انشاءاللہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی بہت اچھے بلوٹس فرسل آ رہے ہیں جو ڈیویلپ لوٹس ہیں سپیشلی فائی مرلا میں پین مرلا میں اور ون کنال میں باقی جو بھی آپ کی ریکوئرمنٹ ہوگی اکورڈنگلی ہم آپ کو آپشنز دے دیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم رسکس کرتے ہیں کیو اپارٹمنٹس ٹاور ون اور ٹاور ٹو آپ لوگ جانتے ہیں پوزیشن دونوں کے مل چکا ہے فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں اور لیٹسٹ اپڈیٹس جو بھی آتی ہیں آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں جن میں سے ایک اپ ڈیٹ پارکنگ کے حوالے سے تھی کہ ٹرانسفر ٹائم پہ کار پارکنگ چارجز اب مست ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ سلو ہی ہے اور جو باہر ہیں اس ٹائم پہ وہ کافی کم ہے کیونکہ ساتھ آپ کو کار پارکنگ چارجز مست پے کرنے ہیں اب جس کی ضرورت ہے نہیں ہے اور آدمی نے ٹرانسفر ٹائم پہ چارجز مست پے کرنے ہیں تو اب اس میں دو تین چیزیں ہم دسکس کریں گے ایک تو رینڈ کے حوالے سے کیا پرائسز ہیں سٹوڈیو اپارٹمنٹ رینڈ کے حوالے سے ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی فائیو سے ٹرٹی تاؤزن کے بٹوین ہے ون بیٹ ٹرٹی فائیو سے ٹوٹی تاؤزن کے بٹوین ہے اور ٹو بیٹ ٹوٹی تاؤزن سے سکسٹی تاؤزن کے بٹوین ہے اور ٹری بیٹ ابھی تک آپشن آیا نہیں ہے لیکن سکسٹی فائیو اسی رینج میں کوئی آپشن آپ کو ملے گا کیونکہ اس کے مقابلے میں پھر آگیا آپ کو فائی مرلے کا ہاؤس مل جاتا ہے ففٹی فائی ففٹی فائی سے سیمٹی کی رینج میں تو وہاں پہ آکے لوگوں کے پاس چوائس آ جاتی ہے کہ وہ فائی مرلہ انڈیپینڈن ہاؤس میں جائیں یا تھری بیٹ اپارٹمنٹ میں جائیں تو اس لیے تھری بیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریب نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسری چیز سیل کے حوالے سے بھی تھری بیٹ کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر ہے کوئی ریئر باہر ہی آتا ہے تھری بیٹ کا کیونکہ ان کے پاس بھی چوائس ہے کہ دو کروڑ چاس لاٹ میں تھری بیٹ اپارٹمنٹ بائے کرے یا وہ فائی مرلے کا انڈیپینڈن ہاؤس بائے کرے جو کہ اس سے بھی ریزنیبل پائیس مل سکتا ہے تو ٹو بیٹ اپارٹمنٹ کی بھی رینڈ کی ڈیمانڈ تقریباً سیکنڈ نمبر پہ ہم رکھیں گے ون بیٹ سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس ٹائم پہ اور اس طرح سے اسٹوڈیو کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کے بعد پھر ٹو بیٹ اپارٹمنٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن جو ریزنیبل رینڈ پہ چیز آ رہی ہوگی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور جو ٹو بیٹ ریزنیبل پرائیس پہ ہوگا وہ جلدی لگ جاتا ہے اور اس میں کچھ انسائیڈ کار پارکنگ کے ساتھ بھی آ رہے ہیں کچھ فارسیل چیزیں بھی آ رہی ہیں جلدی سے میں ٹاپک کو وائنڈ اپ کروں گا سٹوڈیو کی جو پرائس ہے ویڈاوٹ کار پارکنگ سکسٹی لیک اور ون بیٹ اپارٹمنٹ کی پرائس ویڈاوٹ کار پارکنگ ایک کروڑ پلس نائنس ٹو بیٹ اپارٹمنٹ کی سیلنگ پرائس ایک کروڑ پچیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ چالیس لاکھ تک ہے اس کے اوپر بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرے گا آپشن کونسا ہے کس فلور پہ ہے اور کونسا ویو ہے اور تری بیٹ فارسیل اپارٹمنٹ ہے ایک فلور پہ کورنر اپارٹمنٹ ہے تری سائیڈ اوپن دو کروڑ دو کروڑ ساٹھ لاکھ ڈیمانڈ میں کار پارکنگ چارجز ناٹ پیڈ ہیں بہت ہی آٹ کلاس زبردست چیز ہے یہ ساتھ کچھ پکچر اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ چیزیں کنفرم آویلیبل ہیں کوئی بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے تو آپ کونٹریکٹ کر سکتے ہیں اور ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں مینٹیننس چارجز کچھ لوگوں کا کوسٹن ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں تو میں نے وہ رائٹ ڈاؤن کیا ہے اس میں سب سے پہلے جو سٹوڈیو ہے اس کے چارجز تیتی سو بہتر روپیز ڈیبل تھری سیمن ٹو اور جو اور ون بیڈ ٹو بیڈ فائی وان سکس سیون اکاون سو ستا سٹھ روپیز یہ مینٹیننس چارجز فکس ہیں یہ آپ کو آنے ہی آنے ہیں اور جو تری بیڈ ہے اس کے چارجز آپ کو دینے ہیں تیہتر سو تین روپے سیمن تھری زیرو تھری تو یہ مینٹیننس چارجز ہیں جو کہ فکس ہیں اور یہ آپ کو پہ کرنے ہیں اس میں الیکٹرک وارک ہے پلمک وارک ہے وارٹ سپلائی ہے باقی جو کلیننگ ہے یہ چیزیں آپ کو اس سروس میں ملتی ہیں یہ سکیوٹی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اسی مینٹیننس کے اندر ملتی ہیں باقی جو بیڈ ابھی آ رہے ہیں خیر ابھی تو کافی اپارٹمنٹ پہلے خالی رہے ہیں ابھی کسی کا دو سو بیڈ ہے کسی کا تین سو ہے لیکن جب آپ یوز ہوگا تو وہ بھی ہم بلز آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے فیوچر میں لیکن فیلہال جو انشاءاللہ یونٹ ہیں ان کی جو کاسٹ انہوں نے لگائی ہے تھرٹی فائی پوائنٹ فائی سیون روپی پر یونٹ کے ساب سے انہوں نے الیکٹری سیٹی کی جبل کلکولیشن ہے اس کے ساب سے انہوں نے وہ کلکولیشن کی ہوئی ہے اور ایک اپورٹن چیز اپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے چیزیں فارسیل رکھی ہوئی ہیں اور وہ لوگ ہیں اور خالی اپارٹمنٹ ہیں اور رنٹ اوٹ نہیں کر رہے تو ان کا خیال ہے کہ ہم رنٹ اوٹ کریں گے تو چیزیں یوز ہو جائیں گی غراب ہو جائیں گی لیکن ان کی اپنی سوچ ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن جو میری اپینین ہے وہ آپ سے میں شیئر کر لوں گا ابھی کچھ لوگ جو ون بیڈ اپارٹمنٹ ہے اس کی ڈیمانڈ کافی ہائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پر ایزمپل ایک روڑ پندرہ لاکھ ہم ایزم کر لیتے ہیں یہ آپ کا ون بیڈ کی پرائس ہے اور اب آپ کو پندرہ لاکھ اس میں کار پارکنگ کے ایڈ کرنے ہیں تو یہ بن جائے گا ایک روڑ تیس لاکھ اور ایک روڑ تیس لاکھ ون بیڈ کی پرائس ویری ویری ہائی پرائس ہے اس لوکیشن پہ ایون کے آپ کو ٹو بیڈ گیلریہ کے اندر مل جاتا ہے ایک روڑ پندرہ بیس پچیس مطلب کیوب کا ون بیڈ اور گیلریہ کا ٹو بیڈ تقریباً چودہ سو سمتھنگ سپیر فیٹ آپ کو مل جاتا ہے اور لوگوں کے پاس پھر آپشنز ہیں کہ وہ ون بیڈ میں جائیں یا ٹو بیڈ میں جائیں تو میرے خیال میں وہ ٹو بیڈ پہ جائیں گے ابھی ون بیڈ کی جو ریزنیبل پرائس ہے یہاں پہ وہ آپ کو تقریباً ابھی جو مل جاتی ہے نائنٹی فائیو لاکھ سے لے کر ایک روڈ تک ہے نائنٹی فائیو لاکھ سے ایک روڈ تک آپ کو ون بیڈ کا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے ابھی کار پارکنگ نائنٹی فائیو بھی کاؤنٹ کریں اور پندرہ لاکھ کار پارکنگ کے آپ ڈال لیں انسائیڈ تو یہ ایک روڈ دس لاکھ آپ کو پڑھتا ہے جو کہ تھوڑا ریزنیبل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو رینٹل ویلیو ہے ہم ہائی پرائس پر یہ چیز سیلوٹ کریں گے میرے کال میں ہو سکتا ہے وہ سال ڈیٹ سال انتظار کریں ویٹ کریں اور ساتھ ساتھ ان کو یہ جو مینٹینس چارجز ہیں یا بل چارجز ہیں تقریباً یہ پانچ ہزار بھی اگر لم سم کاؤنٹ کریں ویسے تو تقریباً چھیک ہزار یہ بن جائے گا لیکن پانچ ہزار آپ پر منت یہ فکس آپ نے دینے ہیں ویٹی میٹلی یہ بھی آپ کا لوس ہے پھر آپ پر منت جو رینٹ ہے سیٹی ایٹ داؤزنڈ یا فورٹی داؤزنڈ یہ بھی آپ پر منت مس کر رہے ہیں جو کہ آپ کا لوس ہے اور آج اگر آپ نے ایک روڈ پنڈرہ لاکھ کی ہوئی ہے اور رینٹ پہ بھی نہیں دے رہے آپ اس وجہ سے کہ ہم نے بیچنا ہے اور زیرو میٹر کر کے بیچنا ہے اور ہو سکتا ہے سال بعد بھی آپ کی جو پرائس ہے وہ یہی ایک روڈ دس ایک روڈ پندرہ ہی رہے اور آپ نے جو رینٹ کا اپنا لوس کیا ہوگا چار پانچ لاکھ چھے لاکھ ایک سال کا یہ بھی لوس ہے تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ چیز کو رینٹ آؤٹ کریں رینٹ لیں رینٹ کرتے ہیں اور ان کو رینٹ لینکم چاہیے ہوتی ہے تو وہ رینٹ لینا چاہیں گے اور وہ اپارٹمنٹ جو اچھے رینٹ پر لگا ہوگا وہ اچھی پرائس پر سیل آٹ بھی ہو جائے گا اور جب چیز رننگ میں ہوگی آپ کا اپارٹمنٹ ٹھیک رہے گا کچھ چیزیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں لائک جو کب بورڈ ہیں اس طرح سے جو مطلب نارمل کوالٹی کی چیزیں ہوں گی ٹائم کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ بند رکھنا بھی اپارٹمنٹ تو اچھی بات نہیں ہے بند چیزیں بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اپنی سجیشن تھی ہو سکتا آپ اسے اگری کریں لیکن مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ایک سال بعد بھی جو لوگ ایک روڈ پندرہ ایک روڈ بیس لاک ایک سال بعد بھی یہ پرائس ہوگی کیونکہ تین چار مینے تو مجھے اس پرائس پہ چیز دیں پارکنگ نوٹ پیڈ کے ساتھ تو باقی آپ کا اپنا ڈسیجن ہے جو چیزیں میرے مائنڈ میں تھی باقی انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی ریکوارمنٹ ہے ڈیمانڈ ہے آپ کنٹرائٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی کنفرم چیز ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے باقی اپنا بہت سا خیار کی ہے ہمیں اجاز دیجئے رہا حافظ